چوبیس کا سردار کون ہوگا؟ کیا ہے مسلمانوں کے من میں؟ خاص طور پر جس طریقے سے مددے چناوی مددے ہوتے ہیں صرف چناو تک ٹھیرتے ہیں اس کے بعد وہ مددے مددوں کی طرح ہی گائب ہو جاتے ہیں چناوی بھانچنوں کی طرح گائب ہو جاتے ہیں لیکن ان کی یعنی مسلمانوں کی سدھ لینے والا کوئی نہیں ہوتا وجہ صاف ہے کہ جس طریقے سے مسلمان بھر بھر کے یعنی یوں کہیں کہ جھولی بھر کے ووٹ تو دے دیتے ہیں لیکن جب چناو ختم ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو تھگا سا محسوس کرتے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ شاید قیادت کا نہ ہونا یا پھر جو نیتہ آتا ہے وعدے دلا سے اور مضبوط بات تو ضرور کرتا ہے لیکن اس کے بعد کیا مسلمانوں کے من میں جو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں دب کے رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے آج بھی جو ایک بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا وہ بہت زیادہ پچھڑا ہوا ہے یا پھر روزگار کی بات کریں تو روزگار نہ کے برابر نوکری کی بات کریں تو نوکری نہ کے برابر لیکن وہیں ان سبھی چیزوں کو لے کر آج میں پہنچا ہوں مضفن اگر کے ان گلیوں میں اور جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ آخرگاہ مسلمانوں کے من میں کیا ہے اور کن مددوں پر اس بار ووٹ کرے گی یہاں کی جنتہ کیا نام ہے آپ کا مجیب صاحب ایک چیز میں جاننا چاہوں گا چوبیس کا سردار کون ہوگا من میں کیا ہے مددے کیا ہیں اس بار ووٹ کریں گے تو بھئی یہ مددے ہے میرے ان مددوں کے ادھار پر جو کھرا اترے گا میں ووٹ اس کو دوں گا میں کسی راجتیق پارٹی کی بات نہیں کروں گا کسی نیتہ کی بات نہیں کروں گا بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے دیکھیں ہمارے لئے تو مددے یہی ہیں جو بھی دل چاہے وہ رولنگ پارٹی ہو یا اپوزیشن ہو جو بھی دل بٹوارے کے راجنیتی کو چھوڑ کر بھیدواو کے راجنیتی کو چھوڑ کر جو نعرے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس جو ان کو ایمپلیمنشن میں لائیں گے دراتل پر اتر کر انہی مددوں پر کام کریں گے تو ہم تو ان کو بھوٹ دیں گے ویسے اگر میں جانا چاہوں کہ یہاں کے اہم مددے کیا ہیں کیونکہ بہت زیادہ ایجوکیشن کی بات ہو ہیلتھ کی بات ہو سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم نے بلکل چینج کیا ہے کیا ایسا ہے نہیں ہمارے نظر میں تو ایسا ہے نہیں مولبوت سویدھاؤں سے آج بھی ہم منسیت ہیں بتائیے نوکریہ کہاں ہیں وکاس کہاں ہو رہا ہے آپ ہمارے شہتر میں آئے ہیں آپ سروے کیجئے دیکھئے کتنی سڑکے بنی ہوئی ہیں بچوں کے ایجوکیشن کا لیول کیا ہے تو یہ ہم تو نہیں مانتے کہ اس طرح کے انکلیمیشن میں انہوں نے لائے ہے اس بار چناؤں میں مددہ ہونے والا ہے کہ بھئیہ جو ایجوکیشن اچھی کرے گا جو ہیلس سسٹم کو صدارے گا وہ ڈوسی کو کرنا ہے جو وکاس کی بات کرے گا وہ ہی دیش پر آج کرے گا یہ بہت اہم بات ہے جو وکاس کی بات کرے گا اور سب سے اہم چیز ایک اور بھی ہے اس میں کی یوہوں کی بھاگیداری اس بار کئی زیادہ کئی گناہ بڑی ہے پچھلی بار کی مقابلے لیکن یوہ اپنے آپ کو تھگا سا محسوس اس وجہ سے بھی کرتا ہے کیونکہ جب گیشون کرنے کے بعد کالیج کو پاس آؤٹ کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس امید کے ساتھ کہ اس کو ایک اچھی نوکری ملے گی لیکن اگر سارا دن گھر میں ہی رہنا ہے تو اس پڑھائی لکھائی کا فیر فائدہ ہے کچھ یوہ بھی موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کیا نام ہے آپ کا سر شاہر خان ایک چیز میں باتا ہوں آپ یوہ ہیں اپنی ایک الگ سوچ ہوگی کیا لگتا ہے اس بار مددے کیا ہونے چاہیے مددے دیں کہ آم آدمی ایک ہی ہے میڈیکل اچھا ہو آدمی کا ایڈوکیشن اچھی ہو ٹھیک ہے اور سب سے بڑا مددہ کیا ہے کہ بجلی کا بجلی جائے بہت مہنگی ہے ایک آم آدمی کے لیے ایک گریب آدمی کے لیے بجلی بہت زیادہ مہنگی پڑھتی ہے یہ سب سے پہلا مددہ اور سب سے بڑا مددہ ہی ہونے چاہیے بجلی کے جو ریٹہ وہ کم ہونے چاہیے بلکل اور دوسری بات یہ ہے ایڈوکیشن لیول اب کیا ہے ایک گریب آدمی ایڈی فیٹم میں نہیں پڑا سکتا پرائیوٹ اسکول افورد نہیں کر سکتا ہے تو جو گورنمنٹ اسکول ہیں ان کو سویدہ ایسی دنے چاہیے کہ لوگ پرائیوٹ اسکول میں ناکہ ریفورمیشن ضروری ہے بلکل بلکل وہ گورنمنٹ اسکول میں جائیں گورنمنٹ ہسپیٹل میں جائیں لوگ پرائیوٹ ہسپیٹل میں جائیں یہ سویتا سب ہونی چاہیے جو یہ سویتا دیتا ہے اس کو ووٹ ملنی چاہیے اسی کو یواؤں کی جیسے بات کر رہے ہیں آپ یواؤں ہیں اور کیا لگ رہا ہے کہ مطلب پڑھائی لکھائی کی محنت کی ایک اچھے نوکری ملے گی لیکن کیا ابھی لگ رہا ہے کہ اس کی درکار ہے بھی جی بلکل ہے بلکل ہے سر بلکل ہے سر نوکریوں اور روزگار کو لے کر کیا کچھ ہے جو سرکار سے ڈیمانڈ ہے آپ یہ ہے کہ نوکریوں کے بھائی جو یواؤں ہیں ان کو نوکری ملنا چاہیے چانس ملنا چاہیے اب یہ ہے کہ نوکری بلکل نہیں ہے جو نکلتے میں مالو یہ ایکزام ہوا وہ ایکزام اس کا پیپر لیک ہو جاتا ہے وہ کینسل ہو گیا یواؤں تیاری کرتا ہے دن رات بیٹھ کے پڑھائی کرتا ہے اس کے لئے اور پھر وہ کینسل ہو جاتا ہے پیپر لیک ہو گیا اب اس میں کیا کرے آدمی زہر سی بات ہے اگر سارا دن محنت کرنے کے بعد ایک لمبا وقت محنت کرنے کے بعد پیپر لیک جیسے سمجھ سے ہوتی ہے تو کئی نہ گئی سرکار کے منشاہ پر بھی اور اس کی کارشائلی پر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے آز رفقہ صاحب آپ مجھے تھوڑا سا لگ رہے کتنی عمر ہوگی کب سے رہ رہے ہیں میں بچپن سے رہتا ہوں میرے عمر جو ہے چوالیس سال چوالیس سال چوالیس سال میں کتنا بدلہ دیکھا آپ نے مضفرنگر مضفرنگر میں جو ہے تھوڑا بہت ڈیوالے میں نے زیادہ تک ہی ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہیں مدی ڈیوالے کا ماملہ ہوا ہوتی ہے اس لڑدا والی کی درطی پر آج تک سیورلائن کا کوئی کاریہ نہیں ہوا ڈیوالے کی نہیں ہے جو پانی کی نکاسی کیسے ہوتی ہے پانی کی نکاسی جو ہے جو یہاں سے یہ ندھ میں جا کے ملتے ہیں کوئی ناڑی ناڑی وغیرہ کچھ نہیں ہے جو پانی ہے وہ پردوسیت کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور موٹ مانگنے کے نام پر سب پارٹی آتی ہے یہ پچھلے چوالیس پہ چالیس سال میں یہاں پہ ابھی تک کوئی سیور لائن نہیں ہے سرکار تو یہ کہتی کہ ہم نے سڑکے چمکا دی ہے پر سیور لائن پڑھے ہیں کلنجے پڑھ گئے جل کے لیے وہ میں نے ایک پربند کرا دیا تھا پمپ ہوس لگایا تھا دو ہزار چھے میں پانی آتا سرکاری وہ میں نے لگوایا تھا ہاں جب چودری منور حسن تھے یہاں پہ ایم پی ان کے دوارہ میں نے یہ کام کرویا کہ یہاں لگوا دیا تھا آج تک یہاں اس کے علاوہ آج تک پانی کے علاوہ یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے صبح شام آتا ہے صبح شام اب تو پانی بجلی کیسے آتی ہے بجلی تو جتنے سب کی اتنی ہماری بھی ہے پانی تو صبح شام ہی آتا ہے اب پانی جو ہے کنٹینیو چلتا ہے جب سے لیکن سیور کا معاملہ بھی کچھ نہیں ہے نیگلیٹ میں کچھ نہیں ہے اور کیا چیز ایسی ہے جو یہاں پہ فوری دور پر جلدی سے جلدی ہونا چاہیے تاکہ یہاں کے عوام کو فائدہ ہو سکتے ہیں جلدی سے جلدی ہونا چاہیے سب سے پہلے سیور لائن کے ہونا چاہیے اور ڈاولمینٹ کے پرسات میں یہاں تو بہت بر آلات ہے یہ جو ہمارے علاقے ہیں لدھوالے کے جو بیچے گلی ہیں سب پانی سے لبا لبا ہو جائے گند پانی سے سب پردوسید پانی سے بڑی ایک عجیب بات ہے کہ پورے علاقے میں ایک سیور لائن نہیں ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب برسات ہوتی ہوگی یہاں کا پانی جب نالے کا پانی نالیوں کا پانی بھرتا ہوگا تو جس سڑک پر مکھڑا ہو تو شاید یہ تو ڈوب جاتی ہوگی بڑا اہم چیز ہے کہ پانچ سال نیتا یہاں رہتے تو ضرور ہے ووٹ مانگنے کے لیے چند روز آتے ضرور ہے لیکن نہ تو سڑکوں کی فکر ہے نہ ہی نالیوں کی فکر ہے سیور لائن تو ابھی تک نہیں پڑے یعنی میں اگر بات کروں آزادی کے بات سے تو شاید تو یہاں کبھی سیور لائن کا کچھ ہوئی نہیں 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 آج تک کی ڈیمانڈ نہیں رکھی کبھی کتنی بار رکھے کہاں کہاں رکھے نیچے سے لے گے اوپر تک سب کو معلوم ہی اور ہم لوگوں لے یہ علاقہ ہمارا نیچے صدر پر ہے اور یہ جہاں پہ آپ جرا سے چند قدم چلتا ہی یہاں تک پانی آ جاتا ہے اور یہ بات ہے کہ یہ جیسے نرندر مہدی جی اس بات کو کہتے ہیں کہ کانگریس نے ستر سال حکومت کری ارے آپ مسلمانوں کو ساتھ لگاؤ تو تو تم تو ستر سے بھی زیادے کرو گے اگر آپ مسلمانوں کو اپنے ساتھ لگا کے سکوٹ کرو گے تو تم ستر سے بھی زیادے حکومت کرو گے یہ جو ایریا ہے نا یہاں سے میجی سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ پوری پیٹی جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا پورا جا ہے نا اندر مارے صندوق بھی تیر جاتے ہیں چرپائی تو دور کی بار پانی یہاں تک پانی ہوتا ہے اور روڑ کا تو پورا حال ہوتا ہے اور جی ماندو تو اس کی سودھ نہیں لے اور وہ پانی ہے نا کسی بھی طریقے سے کنٹرول جب تک کہ نہیں ہونا کا تو آدمی پوری رات بھارے بیٹھا رہے گا یو آؤں کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کی ایڈوکیشن لیول اچھا ہو ایڈوکیشن ہائی ایڈوکیشن لیں اور اس کے بعد ایک اچھی نوکری مل جائے سب سے مہین چیزیں ہی ہوتی ہے کچھ اور بھی یو آؤں میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتا ہوں کیا نام میرا نام آمی ڈیلہ کیا کام کرتے ہیں میرا روزگار کی میں بات کروں اگر تو روزگار کے افسر یہاں ملتے ہیں مزفرنگر میں یہ روزگار تو بہت زیادہ خراب ہے روزگار کی استیتی نہیں ہے دیشگر میں ایڈا یو آؤں یوت ہونے کے ناتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار کو یو آؤں کیلئے کیا کیا چیزیں کرنے چاہیے یو آؤں کیلئے تو جیسے ایڈوکیشن پر سب سے پہلے کام ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں اتر پردیش میں پیپر لیگ ہو رہے ہیں ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور جو ورطمان میں سرکار ہے اسی سرکار جو بڑے بڑے وعدے کرتی ہے کہ ہم نے یہ کر دکھایا ہم نے وہ کر دکھایا جمینی اس طرح پر کوئی کام نہیں ہوا ہے اگر آپ سڑکوں پہ چلوٹ تو پھر بھی ملتا ہے سرکار میں پھر بھی آتا ہے جی ووٹ تو جو ہے ان کے پاس چھے مددے ہیں صرف اور انہی پہ ہی یہ کام کر رہا ہے ہندو مسلم اور ہندوستان پاکستان مندل اور مسجد اس کے علاوہ جو ہیں مددہ نہیں ہے اور اسی آپ کے حساب سے کیا مددے ہونے چاہیے مددے وکاس کے ہونے چاہیے نوکڑی کے ہونے چاہیے کام روزگار کے ہونے چاہیے مددہ روزگار ہے مددہ ایڈکیشن ہے مددہ ہیل سسٹم ہے لیکن یہ صرف مددے ہیں نیتہ آئیں گے ووٹ لیں گے اور پھر چلے جائیں گے لیکن حالات کیسے بت لیں گے کئی نے کئی یہ خود بھی سوچنا پڑے گا خاص طور پر مسلمانوں کو بھی ایک بڑا طبقہ جو ہندوستان کے اندر رہتا ہے اس کو بھی ابھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ان مددہ کی بات جو ہمارے لئے کرے گا آگے وہی پوری طریقے سے ہم پر راج کرے گا راج نہ بھی کرے تو ساتھ دینے والا ہونا چاہیے لیکن جس طریقے سے مددہ کو آدھار بنا کر نیتہ ووٹ تو لے جاتے ہیں لیکن مددہ کو الکشن کے بعد پوری طریقے سے بھول جاتے ہیں یہاں تک ہے مزفرنگر کا سفر اگلی کڑی میں کسی دوسرے شہر میں آپ کو ایک بار پھر روبار کراؤں گا اور کیا ہے مسلمانوں کے من میں وہ جاننے کی ایک بار کوشش کروں گا تب تک آپ دیکھتے رہے سلام ٹی وی چائے کی دکان ایک ایسی جنگہ ہوتی ہے جہاں پر علاقے کی راجنیتی سے لے کر دیش کی راجنیتی تک کی چرچہ ہوتی ہے مزفرنگر کا یہ منشی چوک ہے اس پورے علاقے میں دکان ہیں پورا مارکٹ ہے اور کھانے پینے کے اور چائے پانے کی دکان سب سے زیادہ ہے اور رات کے دس بجے کے بعد کی رونک یہ پہلے تصویرے میں آپ کو دکھا دوں یہ پورا دیکھیں اپنے کیمراپس میں محبوب سے کہوں گا ایک بار یہ تصویرے دکھائیں یہ پوری رونک آپ کو لگے گی چاروں طرف لائٹے نظر آئیں گی اور ہر چائے کی دکان پر دس بیس پچاس لوگ ضرور اکٹھے ملیں گے علاقے کی راجنیتی سے لے کر دیش کی راجنیتی کا بھوش شتہ کرتی ہوئی یہاں پر راجنیتی ہوتی ہے باتیں ہوتی ہیں لیکن باتوں کو کتنا اثر عام زندگی پر اور عام لوگوں پر اور علاقے کے لوگوں پر پڑتا ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے چائے کی دکان سے یعنی چائے پر ایک بار پھر چرچہ موڈی جی کہتے ہیں چائے پر چرچہ کی جائے تو ایک بار کوشش کرتے ہیں کہ چائے پر چرکہ ہوتی کیسے ہے کچھ لوگ ہیں ایک بار بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیا نام ہے آپ کا محمد تاہیر انساری ایک چیز میں جانچوں میں اس بار کیا من میں کیا ہے خاص طور پر مسلمانوں کے اگر میں بات کروں کن مددوں کے ادھار پر اس بار وہ ووٹ ہوگا میں کسی راجنیدک ڈل کسی پارٹی کسی نیتا کسی کی بات نہیں کر رہا صرف آپ کے اور خاص کر مسلمانوں کے اس بار مددے کیا ہونے ہو جائے ہمیں تو بس روجگار چاہیے اور کیا ہے شکشہ چاہیے روجگار چاہیے یہی تو مددے ہیں مجلی پانی چاہیے گورنمنٹ کوئی سی بھی ہمیں کوئی مطلب نہیں گورنمنٹ جو ان پر کام کرے جو ان پر کام کرتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ اچھی ہے ہمارے آپ اگر ووٹ کر رہے ہیں تو آپ کنی آدھار پر کس آدھار پر کریں گے روزگار ہے سب سے اہم چیز آج کے ٹائم کی روزگار ہے سب سے اہم چیز روزگار ہے تو سب کچھ ہے ہاؤسپٹلز ہو اچھی سکشہ ہو سب سے بہتر ہمارے لیے یہ ہمارے لیے کچھ بہتر بن سکے بچوں کا بھوشے کچھ سکیور ہو سکے ان سب چیزوں کا مددہ ہم یہی کرنا چاہیں گے نیتا ووٹ مانگنے آئیں گے تو بولیں گے یہ سب چیزیں بولا جائے گا یہ باتیں بولی جائیں گے پھر پانچ سال کے لیے لوک ہو گئے ایک بار دے دیا پھر بھول گئے نہیں 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 بولا جائے گا مددوں پہ ہی سوال اٹھائے جائیں گے سارے بلکل یوہ بھی کافی ہے یہاں پر ان سے بھی ایک بار کوشش کرتے ہیں بات کرنے کے لیے آپ لوگ کیا نام ہے آپ کا ممون سادہ سادہ سب کیا کرتے ہیں آپ اپنا نوکری ہے یا بزنس کرتے ہیں سپا کو دیکھتا ہے اور اسے ہی دیں گے اچھے چلیے آپ نے بات کر لیے سپا کی جن میں ویسے راجنیتی دل کی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ نے بات کی سپا کیوں میں یہ جاننا چاہوں گا سی بس شروع سے ہی شروع سے تو بہت سارے گلتیاں بھی ہم نے کی تو یہ تو ہی نا مطلب ہے کہ گلتی بھی دورائیں گے اچھے بھی کیے ہم نے تو اچھی چیزوں کو تو نہیں دوراتا آدمی گلتیاں دوراتا ہے تو ایسا کیوں ہے کہ بھائی دیتے آیا تو وہ ہی اسی کو دیں گے کھالی یا وہ کنڈیڈیٹ دیکھیں گے کہ بھائی وہ کام کرے گا نہیں کرے گا وہ بھی تو دیکھنا دوری ہے نا یہ تو بات آپ کی سہی ہے ایسی کہنا میں کسی راجنیتی دل کے اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن آپ نے کہا کہ میں اس کو ووڈ کروں گا تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی نا کہ میں ان کو کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کینڈیڈیٹ اچھا ہوگا یا پھر یوں کہیں کہ پارٹی اچھی ہے مسلمانوں کو خاص طور پر سوچتی ہے بس ایسا ہی کچھ سمجھو چلیے بہرحال چائے کی ٹپری پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں لوگ آتے ہیں اور اپنے اپنے ایک رائے ہوتی ہے سب سے اہم چیز ہے کہ مددو پر جس طریقے سے بات ہونی چاہیے وہ بات نہیں ہو پاتی راجنیتی کی بات ضرور ہوتی ہے لیکن راجنیتی گلیارو میں اس کا کتنا مہت ہے اس کی کتنی امپورڈنس ہے یہ بہت مہنے رکھتا ہے